میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے شخص کا نام ہے حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہو یہ صحابی رسول ہیں اور چھوٹے بچے تھے انہوں نے ایک ممولہ پال رکھا تھا یہ بلبل کے سائز کا پرندہ ہوتا ہے اور بچوں کی عادت ہوتی کہ بچے کوئی نہ کوئی جانور یا کوئی پرندہ پال لیا کرتے ہیں یہ بچپن میں ہم بھی کبھی وہ گلی میں وہ رنگ برنگ کے چوزے بیچنے والا آتا تھا وہ تین روپے کے دو پکڑا جاتا تو پورا کھیل بن جاتا ان کو دانا کھلانا ان کو پانی پلانا کبھی نیچے کچھ بچھانا کبھی ان کے پنجرے میں بلب لگانا سکول جانا تو پیچھے فکر لگی انہیں پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا بھی آئے کے نہیں اور جیسے واپس آنا تو وردی بات میں چینج کرنی پہلے جو ہے وہ ان کے موں میں دانا ڈالنا اور اگر وہ پانی پینے کے موڑ میں نہ بھی ہو تو اس کی پکڑ کر ڈوبکی لگانے کے پانی بھی پیئے تو ماجی نے کہنا کہ یہ مرتے تو نہیں ہیں لیکن تم نے کھلا کھلا کے مار دینا ہے تو خیر وہ دو چار دس دن بعد مر بھی جاتے تھے کہ ان میں اتنی امیونٹی نہیں ہوتی تھی تو آپ کو یاد ہو جب کبھی وہ چھوٹے چھوٹے چوزے مرنے یا کبھی صبح کے وقت پینجرہ کھولنا تو پتہ لگنا بلی اپنا کام دکھا گئی تو دل بڑا اداس ہوتا کہ یار وہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے دوستوں کو بتانا کہ ان کا سائز اتنا ہو گیا تھا تو وہ ایک اداسی اور وہ ایک دکھ سا جو چھوٹے بچے کو اپنے پرندے کے اپنے جانور کے مرنے کا ہوتا ہے حضرت ابو عمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت بھی وہی تھی وہ چھوٹا سا ممولہ پالا اور وہ مر گیا اور یہ اداس بیٹھے تھے کہ میرے حضور پاس آ کر بیٹھ گئے اللہ اکبر اور حضور قریب کر کے فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعلن نغیت یار ابو عمیر بتا تو سہی تیرے ممولے کے ساتھ ہوا کیا تھا میں جب بھی یہ بات سناتا ہوں تو میں اپنے اندر اتر جاتا ہوں کہ یار ایک بچے کے ممولے کے مر جانے کا حضور کے مشن کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک ممولے کا مر جانا بھی کوئی ایونٹ ہے ایک ممولے کے مر جانا بھی کوئی خبر ہے لیکن میرے حضور ایک بچے کے دل کی اداسی کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتے ہیں محبت سے پوچھتے ہیں لیکن معافہ علن نغیر ابو عمیر بتاؤ تو سہی تمہارے ممولے کے ساتھ ہوا کیا تھا اور وہ بچہ ساری کہانی حضور سے عرض کرتا ہے اور میرے حضور ان کی دل کی اداسی کو دور کرتے ہیں میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ حضور نے ایسا کیوں کیا ہوگا قیمتی وقت کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور ایک بچے کے ممولے کا مر جانا یہ بھی کوئی اہمیت والی بات ہے لیکن حضور کیوں اپنا وقت اس بچے کے ساتھ صرف کرتے ہیں حضور والا میرے حضور جانتے تھے کہ یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں توحید پھیلے گی حضور جانتے تھے کہ آج ان کے ممولوں کی خبر رکھوں گا کل کو یہ شہین بن کے میرے اسلام کا بھی تو پیرا دیں گے حضور والا لوگوں کی قدر کرنی پڑے گی لوگوں کے دکھوں میں شریک ہونا پڑے گا ان کی خوشیوں میں شامل ہونا پڑے گا پھر دیکھئے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے یوں ہی نہیں تھا سگے جو ہے وہ رشتہ داروں کی گردنوں پر تلواریں چلا دینا یہ آسان کام تھا لیکن بدر کی تاریخ اٹھائیں کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے تو ادھر باپ حضور کے نام کی تلوار لے کر کھڑا ہے یہ ایسا کب ہوتا ہے جب لیڈر نے جب قیادت نے پیغام مخلی سنایا ہو